السلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار ریسپی بنانے والے ہیں چکن ویج سپیکٹی جو بہت ہی ایزی ویم ہے اور بہت ہی آسان طریقے میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں جو سب سے پہلے ویجیٹیبلز چاہی ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے ایک ہم نے شملا مرچ لیا ہے میڈیم سائز کی ایک ہم نے برکل چھوٹی سی کیرٹ لیا جسے باریک پر ایک چاپ کر لیا چکن ہم نے جو لیے وہ 200 گرامز لیے چکن کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ لینا ہے 10 to 15 منٹس کے لیے اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے فرائی کرنا دو ٹیبلز پون ہم نے سائز سو سائٹ کرنے اور بہت لائٹ سا ہم نے نمک کیٹ کرنا ہے ایک چھوٹکی کے قریب کیونکہ ہم نے نمک جو ہے وہ دو تین جگہ یوز کرنا ہے تو اس لیے ہم نے اس کی کانٹیٹی کو بہت دھیان سے رکھنا ہے ہم نے ون ایٹ ٹیبلز پون ہم نے یوز کی ہے ریڈ چلی پاوڈر آپ چلی فلکس بھی یوز کر سکتے ہیں اس جگہ پہ پیپری کا پاوڈر بہت کل لائٹ سا آپ نے یوز کرنا ہے اس پہ اور اگر نو وہ بھی بہت تائٹ سے ایک چھوٹکی کے قریب ہم نے یوز کرنا ہے اس کے اندر اس کو اچھے سے ہم نے مکس اپ کر دینا ہے اور ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لیے ہم اسے رکھیں گے اس میں ہم نے ہاف لیمن جو سیٹ کر دینا ہے ہاف لیمن آرموسٹ اور بلیک پیپر ہم آرموسٹ ون فوڈ ٹیبلز پون ایٹ کریں گے اس کے اندر اس کو اچھے سے مکس اپ کر کے رکھ دینا ہے اس پیکٹی جو یوز کر رہے ہیں ہم ٹری ٹو فور پرسن کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم اس میں سے ہاف یوز کریں گے ایک جو نارمل پیکٹ ہوتا ہے اس پیکٹی کا اس میں سے ہم ہاف بنائیں گے اس کے اکورڈنگ میں یہ ساری کانٹیٹیز آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ نے یہ پورا پیکٹ بنانا ہے تو آپ کو اس کی کانٹیٹیز ساروں کی ڈبل کرنی پڑیں گی اور اس کو آپ فل سائز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو سینٹر سے ہاف کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے لیکن میں جو وہ فل ہی یوز کروں گی اس پر اس کو پہلے ہم نے بوائل کرنے ہم نے ون کیجی واتر لیے اس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ایٹ کر دیے اور آلموسٹ ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں نمک ایٹ کیے یہ ہم سیکنڈ ٹائم نمک ایٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس نمک کی کانٹیٹی کو بہت دھیان سے یوز کرنے اور یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا تو ہم اس کے اندر سپیکٹی ایٹ کر دیں گے جب اچھے سے پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تب آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے ساری سپیکٹی اور اس کو آلموسٹ ایٹ ٹو ٹین منٹس ہم نے اس کو پکانا ہے میڈیم آنچ کے اوپر اور آپ نے چیک کر لینا اس کو توڑ کے دیکھنا ہے سینٹر تک اچھے سے یہ گلج ہے تو ہی آپ نے اس میں سے پانی نکالنا ہے اور اس کے اندر تھنڈا پانی ڈالنا ہے اچھے سے پک جانی چاہیے ادروائز یہ جو ہے کچھی رہ جاتی ہے یہ دیکھیں اور آپ نے اس میں آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے رہنے زیادہ نہیں ہلانا لیکن تھوڑا تھوڑا اور موسٹ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے ہلانا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں ایک سے گرم پانی نکال کے دو بار اس کو میں نے تھنڈے پانی سے واش کی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کر کے اچھے سے اس کو مکس اپ کر دیا ہے اب ہم سب سے پہلے پین میں آئل لیں گے ٹری ٹو ٹیبل سپون ساوس بنانے کے لیے اس پہ ہم نے گارلک اٹ کرنا ہے آل موسٹ ون ڈا ہاف ٹیبل سپون پیسٹ ہے جو ہم نے یوز کرنا ہے اس سارے مکسر کے لیے اس کو ہم نے ہلکا سا لائٹ براؤن رکھنا ہے بہلک لائٹ سا براؤن رکھنا ہے بہلک لائٹ سا براؤن رکھنا ہے ہوں گے اس کے کورنر تو ہم نے اس کے اندر چکن اٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو میڈیم آنچ کے اوپر پکایا ہے سارے مکسر کو ہم ساوس بنا رہے ہیں چکن کو ہم نے اب تک پکایا ہے جب تک یہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں 3-4 ٹیبل سپون یا 1 تھرڈ کپ پانی اٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں اس میں 1 تھرڈ کپ ہم نے پانی اٹ کر دیا ہے یا 3-4 ٹیبل سپون اس کو ہم نے جب تک پانی اس میں سے بہتک ختم نہیں ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو پکانے اب دھام کے سے میڈیم آنچ پر تب تک پکا سکتے ہیں جب تک پانی نہ ختم ہو جائے اس میں سے اس کے بعد ہم نے جو کیچپ اٹ کرنا ہے وہ ہم نے سیپریٹ ساوس بنا کے رکھی ہے اس کو بھی ہم اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہم نے سب کچھ جو چلی پاوڈر سالٹ سب کچھ ہم نے اس کے مکسر کے اندر ہی اٹ کیا ہوئے جب یہ پانی خوش ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ڈریکٹ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے وہ تھوڑا آسان لگتا ہے اس لئے میں اس کو سیپریٹ لی ہی بنا کے رکھتی ہوں چلے ہم ساوس بناتے ہیں جب تک چکن ہمارا ہو جائے 4 ٹیبل سپون ہم نے جو ہے وہ کیچپ لی ہے نورمل ٹماٹو کیچپ 4 ٹیبل سپون 1 2 3 اور یہ 4 اور ہم نے 2 ٹیبل سپون ہم نے چلی گارلک سوس لی ہے آپ اس کے کونٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا زیادہ سپائسی چاہیے یہ اوورال یہ بھی اچھا خاصا سپائسی بن جائے گا اور ارموز میں نے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ سای سوس ڈال ہے سای سوس ہم نے پہلے چکن میں بھی ایٹ کیا اور یہ ہم سیکنڈ ٹائم اس میں یوز کر رہے ہیں آپ نے کونٹیٹیز کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہم 2-3 ٹائم جو ہے وہ چیزیں یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں ایٹ کی ہے ہم نے پہلے بھی بہت لائٹ سی یوز کی تھی چکن میں سالٹ بھی ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے گارڈنگ دیکھ سکتے ہیں جو چیز آپ کو کم یوز کرنی ہے جو چیز زیادہ کرنی ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں بلیک پیپر پاوڈر کالی میٹ جو ہے وہ ہم نے ہاف ٹیبل سپون ڈال دی ہے یہ ہم نے اورگینو 1-4 ٹیسپون یوز کیا اس میں پیپرکا جو ہے وہ بھی ہم 1-4 ٹیسپون یوز کریں گے یہ میں نے اندازے سے ہی اس میں ایٹ کی ہے اس سارے مکسٹر کو ہم نے اچھے سے مکس اپ کر کے رکھ لینا ہے اور چکن میں جب چکن بلکل آئل چھوڑ دے گا اور اس میں سے پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو ہم نے یہ مکسٹر ایٹ کر کے اسے تھوڑی دیر کیلئے ہم بکائیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو کورن فلار کا مکسٹر بنایا ہوگا وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کا جو آورال مکسٹر ہے وہ تھک ہو جائے گا یہ دیکھیں سارا مکسٹر ہم نے اس میں یوز کر لی ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی اب ایکسٹرا ساس یا مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بہت اچھا ساس کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی زیادہ مزے کا بنے گا آپ کیچپ کی کانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں جو آپ کو مسالے تھوڑے کم زیادہ چاہیے ہیں وہ بھی آپ اپنے کارڈنگ کر سکتے ہیں اب ہم نے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ کون پھلا لیں گے اور 3 ٹیبل سپون ہی ہم نے اس کے اندر وارٹر ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اس سے زیادہ پانی ہم نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جتنا آپ پانی ایڈ کریں گے آپ کو پھر اتنا ہی ٹائم لگے گا اسے سکھانے میں اور موچ میں نے 3 ٹیبل سپون ہی پانی یوز کیا ہے جتنا کم پانی ہوگا اتنا زیادہ آپ جلدی سے اس کی جو سوس ہے وہ ٹھک ہو جائے گی اس کو ہم نے اچھے سے مکس اپ کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جماعی سوس ریڈی ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ویجیٹیبل سیٹ کریں گے یہ اوورال جو ہے وہ ٹھک ہو جائے گی اور موسٹ ٹو منٹس کے بعد ہم نے اس کے اندر ویجیٹیبل سیٹ کر دینی ہے اور اس میں سے بھی جو تھوڑے زیادہ ٹائم دیں گی پکنے میں اس کو ہم پہلے ایڈ کریں گے اور باقیوں کو ہم اندر میں اگر میری ریسپیز آپ کو پسند آئیں تو آپ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے ہم نے کیرٹ ڈالنی ہے گاجر جو ہم نے گارٹی بھی اور ہم نے پیاز ایڈ کی ہیں اور ہم نے جو گرین انین کٹا ہوا تھا اس کو ہاف کو پیلے ایڈ کر دی ہے اور ہاف کو ہم اوپر گانش کے لیے یوز کریں گے ٹو منٹس کے بعد میں نے اس کے اندر شملہ میں ایڈ کر دی ہے اور ہم نے آگ جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائے رکھنی ہے سلو نہیں کرنی ٹو منٹس ہم نے پوری شملہ مرچ کو پکانے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سپیکٹی ایڈ کر دینا ہے ہماری جو سوس ہے وہ پروپر تھک بن گئی ہے بہت ہی مزے کی بنی اور اس کے کلر بہت ہی زیادہ اچھے آئے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے ہو گئے ہماری سوس جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر سپیکٹی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اور ہم نے اس کو بہت آہستہ آہستہ مکس اپ کرنے ہے یہ دیکھیں اس کو اگر آپ دونوں ہاتھوں سے نائف کے ساتھ کریں گے تو وہ بہت زیادہ ایزی لی ہو جائے گا میں آپ کو اوور آن مکس اپ کر کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ اچھے سے مکس اپ ہو گئے یہ دیکھیں اور اس کا کلر لائٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈل ہو رہا ہے لیکن یہ بہت زیادہ سوس بدی بنی تھی بہت زیادہ اس کا کلر جو تھا وہ اچھا آ رہا تھا اور بہت سپائسی تھی اس ٹیسٹ میں اگر آپ کو سوس کم رکھنی ہے تو آپ بے شک اس میں کیچپ کی کانٹریٹی کم کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے آنین چھوڑ دیا تھا آئین میں آپ اس کو ہم گارنش کے لیے یوز کر لیں گے یہ دیکھیں بہت زیادہ مزے کی بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈیکوریٹ کر کے پرزنٹ کی ہے آپ کے سامنے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ پرمنٹ کر کے آپ کو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور دوسروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی